اسلام علیکم امید کرتے ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے تو آج کی جو ریسپی میں آپ لوگوں کے لئے لے کر آئی ہوں وہ ہے بہت ہی مزیدار شکن پیٹیز کی آپ اس کی فیلنگ کی ریسپی ضرور ٹرائے کریں اور آپ صرف پیٹیز میں نہیں آپ سامنچز وغیرہ میں بھی بھی یوز کر سکتے ہیں اس کی فیلنگ تو چلی آئیے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ایک پین میں میں نے آئل لے لیا تھا اس میں میں نے چوپ کیا ہوا فریش گارلک یوز کر لیا تھا آپ کوشش کریں کہ فریش چوپ ہوا گارلک ہی یوز کریں پھر اس کو میں نے تھوڑا سا اتنا کوک کیا تھا کہ یہ اس کی سمیل آنے لگ گئی تھی یہ جلا نہیں تھا ملدہ بھی براؤن نہیں ہوا تھا لیکن اس کے اچھی سی گارلک کی سمیل آنے لگ گئی تھی میں نے اس کو اتنا کوک کر لیا تھا اس کے ساتھ ہی میں نے چکن کو بوائل کر کے رکھ لیا تھا اور بوائل کرنے سے پہلے چکن میں تھوڑا سا نمک اور تھوڑی سی کالی مرچ ڈال دی تھی پینچ اور اس کو بوائل کر کے میں نے شرٹ کر لیا تھا آپ بونز ویلا چکن بھی یوز کر سکتے ہیں اور بونلیس بھی یوز کر سکتے ہیں پھر وہ میں نے اس کے آئل میں ڈال کے گارلک اور آئل کے ساتھ مکس کر لیا تھا اب میں اس میں نمک ڈال رہی ہوں تھوڑا سا اپنے نمک اپنے اندازہ سے ڈالنے کیونکہ میں نے بوائل کرتے ہوئے بھی ڈالا ہوا تھا پھر اس میں کالی مرچ کا پاوریو ڈالا تھا میں نے پھر اس کے پاس اس میں پیپری کا پاوریو گیا تھا یہ آپ کے لئے اپشنل ہے اگر آپ اس کی جگہ لال مرچ ڈالنا چاہتے ہیں یا پھر آپ ریڈ چلی فلیکس ڈالنا چاہتے ہیں اپ کر سکتے ہیں مکس کرنے کے بعد پھر میں نے کچھ ہری مرچیں چوپ کر لئی دی یہ بھی آپ اپنے اندازے سے چوپ کر سکتے ہیں اگر آپ کیا بہت تیز مرچی والی مرچ ہے تو آپ دیکھ لیجئے اسی حساب سے ڈالیں لیکن ہری مرچوں کا فلیور اس میں بہت مزے کا لگتا ہے یہ ایک کپ میرے پاس پا لگتی میں نے وہ ڈال دی ہے اس کے اندر اور اب میں اس کو اچھے سے مکس کر لوں گی ساری چیزوں کو اور میں اس کو ایک سائد پہ پین میں نکال دوں گی پھر اب ہم اس کی سوس تیار کریں گے اسی پین میں میں نے بٹر ڈال لیا ہے تھوڑا سا اور اگر بٹر کے ساتھ ہاف ٹی سپون بھی آئل ڈال لیں گے تو بٹر جلے گا نہیں پھر اس میں تھوڑا سا پیاس ڈالا تھا میں نے ہری میرے جو پیاس اس کا پیٹیز میں جو فلیور آتا ہے وہ اچھا آتا ہے یہ لیکن آپشنل سٹیپ ہے لیکن مزے کا لگتا ہے اس سے پھر میں نے اس میں فریش چوپ ہوا وہ گارلک ایٹ کیا ہے یہ ہم اس کی وائٹ ساوس ریڈی کر رہے ہیں اور اس میں پھر میں نے ایٹ کیا ہے میدہ میدہ ڈال کے ہم اس کو کوک کریں گے اتنا کہ میدے کی سمیل آنے لگ جائے میدہ اچھے سے پکا کے پھر اب ہم اس میں دودھ آٹ کریں گے میں نے ایک کب دودھ لے لیا تھا اور اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالتی گئی ہوں اور مکس کرتی گئی ہوں آپ میری ویڈیوز اپنے فرنسوں کے لئے کے ساتھ شیئر کریں اور اس ویڈیو کو تھمز اپ دیں اور اگر آپ نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو جلدی سے سبسکرائب کر دیں تاکہ میرے اندر بھی زیادہ موٹیویشن آئے ویڈیوز جلدی جلدی اپلوڈ کرنے کی یقین مانا یہ بہت مزے کے بنے تھے میں تو یہ بنا کر اور فریز بھی کر دیا تھے آپ نکالیں آپ اس کو بے شک بے کر لیں آپ بے شک اس کو اے فرائر کر لیں بہت مزے کے بنتے ہیں یہ یہ دیکھیں میری سوز گاڑی ہو چکی تھی میں نے اس میں نمک اور کالی مرچ ڈالا ہے اب میں اس میں چیز ڈال رہی ہوں چیز ڈال کے سوز کو مکس کر رہی ہوں اور اب اس میں جو چکن کا بیٹر بنایا ہوا تھا ہم لوگوں نے چکن اور پالک کا وہ اس سوز کے اندر مکس کر دوں گے یہ ہماری بہت ہی مزے دار سی سوز ہمارا مزے دار سا ایک بیٹر تیار ہو جائے گا آپ اس کو سینچز میں بھی یوز کر سکتے ہیں آپ اس کو پیٹیز میں بھی یوز کر سکتے ہیں آپ اس کے چیز بالز بھی بنا سکتے ہیں اس میں آلو ایڈ کر کے اس سے کافی چیزیں ہو سکتی ہیں اچھا یہ پوف پیسٹری میں نے لے لی تھی آپ کی مرضی آپ راؤن شیپ کا بنا لیں آپ جو مرضی شیپ کا بنا لیں اچھا اسلام آباد پنڈی میں میں نیچے ٹاگ کر دوں گے ان کو جہاں سے آپ کو پوف پیسٹری آرام سے اویلیبل ہوگی مجھے اسلام آباد اور پنڈی کا پتہ ہے اور یہ دیکھیں میں نے سائیڈوں سے کانٹے کی ہلپ سے اس کو بند کر دیا تھا یہ میں ایک چھوٹے سائز کی بھی بنا کر دکھا رہی ہوں آپ کو آپ اس کو اس طرح پورے بنا کر اور اس کے اوپر انڈا بریش کر کے آپ اس کو فریز بھی کر سکتے ہیں یہ تو بچوں کے لئے بھی ایک بہت مزی کا سنایک ہے آپ اس میں اگر ان کو پوف پیسٹری پسند آتی ہے تو آپ اس میں کوئی بھی ویجیٹیبلز آٹ کر کے ان کو دے سکتے ہیں یہ میں انڈا بریش کر رہی ہوں پر انڈا بریش کرنے سے تھوڑا سا اوپر اسے کرسپی سے ہو جاتے ہیں اور گولڈن براؤن کلر اس پر آ جاتا جب یہ بیک ہوتا ہے دیکھیں میں بیک کرنے رکھ رہی ہوں میں نے اوپر کو پری ہیٹ کر لیا تھا دس منٹ کے لئے اور اب میں اس کو بیک کروں گی تقریباً پچھے سے تیس منٹ کے لئے اور یہ بہت مزیدار کرسپی سے ہمارے پیٹیز ریڈی ہو گئے ہیں ہوب کرتے ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی انشاءاللہ ہم جلدی نیکس ویڈیو میں ملتے ہیں اللہ حافظ